بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی یاد اور شیطان کی جال ایک شخص ہر روز رات انہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو تو ہر روز رات کو اللہ انہائی کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لپیک ہوئی تو کس آجی اور انکساری سے اللہ کی ضربے لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص نے دل میں اس فیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شخصتہ فاطر ہو کر لیڑ گیا خواب میں اسے حضرت خضر لحسلان کی زیارت ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لپیک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر لحسلان نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرن کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے تیری ہر پکار پر ہر بار اللہ کہنے پر تجھے ہزار باغ لپائک لپائک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق کو شوق ہے اس شرط پہ نے یہ فاب دیکھا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صدقے دل سے طائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا سبحان اللہ